بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس پہ کمینڈ کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کوشن میں ہم سالٹ کریں گے 5.49 ملٹیپلے 23 یہ نمبر کون سے دیسیمل ہے جس میں پوائنٹ آجا ہے وہ کہلاتا ہے دیسیمل اور جس میں فریکشن آجا ہے یعنی 5.49 دیوائیڈ بے 10 اس طرح آجا ہے دیوائیڈ بے 10 آجا ہے تو وہ کہلاتی ہے فریکشن تو یہ دیسیمل نمبر ہے اس کو سالٹ کرنا بہت آسان ہے بہت ایزی میتھڈ ہے آپ نے جب ملٹیپلکیشن کر رہے ہیں تو اس وقت پوائنٹ کو ذہن میں نہیں رکھنا پوائنٹ کو جب ایڈیشن لاش میں کرتے ہیں تو پوائنٹ کو لائے جاتا ہے مدد نظر ابھی ہم نے کیا کرنا ہے 5.49 ملٹیپلے 23 سمپل ملٹیپلکیشن کرنی ہے 3.9s are 27 3.4s are 12 plus 2 14 3.5s are 15 plus 1 16 2.9s are 18 1 روپر آجے گا 2.4s are 8 plus 1 9.2.5s are 10 ٹھیک ہے یہ آپ نے کھلو کھلو کر کے لکھنا ہے تاکہ اس نمبر کے نیچے یہ نہیں آئے اس کے نیچے یہ ہی آئے یہاں آپ نے ایڈ کر لینا ہے جیسے آپ سمپل کرتے ہیں 7.8 plus 4 12 9 plus 1 10 10 plus 6 16 1 plus 1 2 اور آخر میں آجے گا 1 اب آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ کتنے نمبر میں آ رہے ہیں پوائنٹ ایک ہی نمبر ہے جس پہ پوائنٹ آ رہے ہیں اس میں نہیں آ رہا پوائنٹ کتنے نمبر کے بعد آ رہے ہیں رائٹ سے دیکھنا ہے ایک اور دو نمبر کے بعد آ رہے ہیں پوائنٹ یہ پوائنٹ آ رہے ہیں ایک اور دو نمبر کے بعد پوائنٹ آ رہا ہے پھر آپ نے کہا کہنے نیچے آنسر میں ادھر نہیں آنسر میں ایک اور دو نمبر کے بعد پوائنٹ آ لنے جیسے ایک اور دو نمبر کے بعد پوائنٹ آ لنے یہاں بھی دو نمبر اس کے بعد آپ نے پوائنٹ آ لنے اور آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 126.27 پوائنٹ کے بعد جو نمبر آ جائے اس کو کٹھا نہیں پڑنا 126.27 یہ کریکٹ نہیں ہے کریکٹ یہ ہے کہ 126.27 یعنی پوائنٹ کے با جو نمبر آتا ہے اس کو اُلے دے لیتا پڑتے ہیں پوائنٹ ٹوائنٹی سیون نہیں پوائنٹ ٹو سیون